حج دوہزار بیس کو لے کر سعودی عرب حکومت کا بڑا اعلان کیا گیا ہے کچھ ہی لوگوں کو حج میں دوہزار بیس کے حج میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے گا ہندوستان سمیت دنیا کے کسی بھی ممالک سے حج کے لیے نہیں جا سکیں گے حج آزمین کرونا کے مندر نظر سعودی حکومت یہ خیصلہ لیا ہے سعودی عرب کے لوگ اور سعودی میں مختلف ممالک کے رہنے والے لوگ ہی کر سکیں گے حج اور اس سے پہلے کئی ممالک نے پہلے ہی سال حج میں اپنے لوگوں کو نہ بھیجنے کی بات کہی تھی حج کی تاریخ میں جلدی سے نہیں ملتا ہے ایسا واقعہ یہ پہلی مرتبہ ہے جب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب سعودی حکومت نے حکمران نے صاف طور پر کر دیا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ہاں کچھ جگہوں پر کچھ ممالک کے لیے تھوڑی سے نرمی برتی گئی ہے جہاں پر کچھ لوگوں کے شامل ہونے کے لیے اجازت دی گئی ہے دوہزار بیس کے حج میں کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں دوستان سمیت دنیا کے کسی بھی ممالک سے حج کے لیے نہیں جا سکیں گے حجات ہوئیں کرونا کے بردے نظر سعودی حکومت یہ فیصلہ لیا ہے سعودی عرب کے لوگ اور سعودی میں مختلف ممالک کے رہنے والے لوگ ہی اب حج کر سکیں گے دوہزار بیس کے حج بھی ہم بات کر رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ضرور ایک بار امیدی ظاہر کی جا سکتی ہے کہ پھر سے جو روایت چلتی آ رہی تھی یا جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ ایک بار پھر سے جاری ہو جائے گا لیکن فی الحال کے لیے دوہزار بیس کا جو حج تھا کہیں نہ کہیں وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جھٹکہ ہوگا آزمین حج کے لیے خاص کر کے ہندوستان کے حضین حج کے لیے جو ہر سال یا یوں کہیے کہ کئی سالوں تک تیاریاں کرتے ہیں کسی طریقے سے تاکہ وہ حج کے مبادک سفر پر جا سکے اس کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا نے بھی کئی مرتبہ یہی کہا تھا کہ سعودی حکومت کی طرف سے جب کوئی بیان آئے گا اس کے بعد ہی وہ کچھ کہا پائیں گے زیادہ بریٹ کے ساتھ شویب رزا کروک کریں گے ہمارے نمائندہ میں ایسا جھل گئے ہیں شویب رزا تو صاف کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے سرکار کی طرف سے جس بات کے انتظار تھا وہی ہوا پوری طرح سے روک لگائے گئی ہے کچھ بہت کم ہی ریاد دی گئی ہے بلکل شفان دیکھئے جس طرح سے لگتار یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک بھی سعودی عرب نے اس طرح سے سیسی کو صاف نہیں کیا ہے کہ کتنے آزمین کہاں سے جائیں گے یا پھر اس بار حج اس طرح سے ہوا تمام چیزوں کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے اس کے بعد کل حج کی جو حج اور عمرہ منسٹری ہے اس کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک باقیدہ ایک لیکھ برکاشت کیا ایک بریس نوٹ اور اس میں صاحب طور پر یہ کہا کہ کسی بھی ملک کے آزمین کو حج کرنے کی اجازت کس بار وہاں آ کر نہیں ہوگی اس میں ہندوستان بھی شاملی آنے کے ہندوستان کا کوئی بھی آزمین ہندوستان سے حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے سفر پر نہیں جائے گا حالکہ سعودی عرب نے یہ ضرور کہا تھی جو سعودی عرب کے رہنے والے لوگ ہیں اور سعودی عرب میں الگ الگ ملکوں سے جو اس وقت لوگ رہ رہے ہیں چاہے وہ وہاں پر الگ الگ جو کام کر رہے ہیں وہ حج کر سکیں گے اس کے لیے کس طرح سے ورستہ ہوگی اس کے لیے کس طرح کے نیم ہوں گے وہ کچھ دنوں کے بعد پوری ورستہ کی جو جانکاری ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے دی جائے گی اتحاد میں اس طرح کا جو اجامپل ہے اوزارن ہے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا شفان کے اس طرح سے تمام ملکوں سے جو آنے والے الگ الگ آزمین سعودی عرب میں رخص کرنے کے لیے جاتے تھے ان کو کسی وجہ سے روکا گیا ہو کیونکہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ لیا ہے تو ہندوستان سے جو دولہ آزمین جانے سے وہ اس بار حج کے مقدس طفر پر نہیں جا پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی دوسرے ملک سے حالانکہ جو ملک ہے انڈونیشیا پر پر اس کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو حج کرنے کے لیے نہیں بھیجے گا لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس بار سے اب تک ان کی طرف سے اعلام نہیں ہوا تھا بھارت میں انتظار کر رہا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے کیا گائر لائن کے سنسل میں آتی ہے اس کی طرف سے کیا بیان آتا ہے پھر اس کے بعد ہی اپنا جو روح ہے وہ ساپ کرے گا تو اب جو تصویر ہے وہ ساپ ہو چکی ہے شفان کسی بھی دیش کا کسی بھی ملک کے جو آدمین حج جنہوں نے جو اس بار حج پر جانے کیا ایک طریقے سے ان کی تیاریاں تھی تو وہ حج پر نہیں جا سکیں گے ان کا حج اس بار نہیں ہو پائے گا صرف کچھ ہی محدود جو لوگ ہیں ان کو سعودی عرب کے وہ بھی اور سعودی عرب میں رہ رہے ہیں الگ الگ ممالکوں کے جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں صرف ان کو ہی اجازت ہوگی اب وہ کس طرح سے ہوگی کتنے لوگ کر سکیں گے وہ تمام چیزوں کا آدمین حج جنہوں کے بعد سعودی عرب حکومت کی طرف شیب رضا یعنی کس سے یہ بھی صاف ہو جاتا ہے جس طرح سے حج کے سفر پر پابندی لگائے گئی ہے تو اسی طرح سے آنے والے وقت میں یہ بھی صاف دیکھا جائے گا کہ جو عمرہ ہے اس پر بھی روکی اسی طرح سے رہے گی دیکھیں اشفان عمرے پر تو پہلے بھی روکی ہے ابھی بھی کوئی عمرہ یا اس طرح سے جو دوسرے جو بھی عبادت ہیں باہر سے کیونکہ باہر کا کوئی بھی شخص جاہی نہیں با رہا ہے سعودی عرب میں یا کسی بھی جنٹریز میں اس طرح سے انٹرنیشنل پلائٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپیشنل پلائٹ سے وہ ہی آ جا رہی ہے وشے سیمانوں کے ذریعے لوگوں کو لائے اور لے جائے جا رہا ہے لیکن چاہے کوئی کام کرنے والا ہو یا آلگ آلگ دیشوں میں کسی طرح کی جو عبادت ہے یا جو پیر سستل ہے لوگوں کے وہاں کل نہیں جا پا رہا ہے تو عمرہ عمرہ پر پہلے سے بھی روک لگے ہوئی ہے اسی طرح سے سب سے بڑے جو نینایاں تھی وہ حج کے مقدر سفر پری تھی کیونکہ اگر اندوستان کے آجمین کی بات کرتے ہیں تو دو فشتے جمع ہو چکی تھی اور جو انتظام تھے وہ کمیٹے کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ مکمل ہے اگر حضی عرب کی طرف سے کسی بھی طرح کا نزدیش یا عادش آتا ہے کہ آپ کو بھیجنا ہے تو ہم بھیجنے کے لئے بھی صحیحات ہیں لیکن پچھلے دنوں انہیں تمام حالات کو دیکھتے ہو کیونکہ اب حج کے لئے آپ دیکھیں گے تو بقرائیت کے ایک ہی مہینہ باقی ہے تو اگر کسی کو بھی اپنے پیسے واپس کھائیے تو وہ آن لائن پاوم بھر سکتا ہے اس کے پیسے واپس کر دی جائیں گے تو اب کیونکہ سعودی عرب نے بھی ساپ کر دیا ہے ایک بار کوئی بھی آدمین حج پر نہیں جا سکے گا بھاری ملکوں کا تو اب لوگ یقینا یا تو کئی لوگوں سے ہماری بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ان کو ان کے جو پیسے ہیں یا جو اس سال نہیں جاتا کہ ان کو اگلے سال بھیجا جائے دوبارہ سے لوٹری سسٹم نہ ہو یا تمام چیزیں کیونکہ کئی کئی سال ہو جاتے شفان نمبر نہیں آتا اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اضبار بھی ہوئی تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بھارتے آدمین کہ اگلے سال جو لوگ اضبار نہیں جا پائے انہیں کو اگلے سال سے جا جائے لیکن اگلے سال جس طرح سے اعلان سامنے آیا ہے یہ بات سامنے آئی اس کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا کے لیے بھی آسان ہو گیا کہ وہ اب آزبین نے حج کو پوری طرح سے تسلی دے سکتے ہیں اور جن لوگوں کو اپنے پیسے واپس چاہیے مطلب ایک مکمل فیصلہ اب حج کمیٹی آف انڈیا بھی کر سکتی ہے یہ کنفیوزن تھا کیونکہ پہلے جب حج کمیٹی آف انڈیا تو وہ فارم بھر سکتا ہے آر لائن بھی سکتا کیے گئی ہے لیکن تب بھی ایک منجس کی بنی ہوئی تھی کہ دراصل اس بار ہندوستان سے کیا کچھ فیصد کیونکہ اس طرح کی باتیں کیسی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فیصد جو آدمین ہیں وہ الگ الگ ملکوں سے آئے تو ہندوستان سے بھی جا سکتے ہیں تو لوگ اس طرح انتظار کر رہے ہیں لیکن رات کے وقت سعودی حکومت نے صاف کر دیا کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی بہت محدود طریقے سے جو حج ہے حج دوزار بیس اس کو کیا جائے گا کیونکہ حج فرض ہے اور کرنا ضروری ہے تو اس لیے وہاں کچھ لوگوں کو ہی سیمیت دائرے میں حج کرنے کی اجازت اس بار ملنے والی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے مسجد نبی بھی ہو یا حرم شریف میرے کی بھی بات کرے وہاں نماز کو لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن سوشنل ڈسنسن کے ذریعے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اور بہت ہی زیادہ دوسری چیزوں کا خیل بھی رکھا جا رہا ہے ایسے میں شفان جہاں لاکھوں لوگ جھٹے تھے ہر سال اس بار اگر وہ جھٹے تو پھر پریشانی بڑھ سکتی تھی کیونکہ سعودی عرب میں جو سب سے ادھا چیسز ہے کرونا وائرس کے مکہ اور مدینہ شہر میں ہی وہ آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ جی